ہیلو دوستو میں سب ہم سواگت کرتا ہوں آپ سب ہی کا آلٹیک یوٹیوب چینل میں سو دوستو آج کل لوگوں کی بھی چیک نیا گیم بہت ہی پاپلر ہو رہا ہے اور اس کا نام ہے دوستو امانگ اس اور آج کے اس ویڈیو کے انتر ہم لوگوں انسی گیمز کے بارے میں بات کرنے والے ہیں یعنی کہ میں آپ لوگوں کو بتانے والے ہوں پانچ ایسے انڈروائیڈ گیم جس کا کنسپٹ آپ لوگوں کو سیملر امانگ اس جیسا ہی دیکھنے کیلئے مل جائے گا تو چلی دوستو پتہ کرتے ہیں کہ وہ کون سے ایسے پانچ گیمز ہیں جو بہت ہی جاتے سیملر دیکھنے کیلئے مل جائیں گے آپ کی فیورٹ امانگ اس گیمز سے ان گیمز کی گرافک بہت ہی اچھی ہونے والی ہے وہاں آپ کو ملٹی پلیئر کا سپورٹ ملے گا یعنی کہ دوستو کے ساتھ میں بڑا مجھا آئے گا جب آپ ان گیمز کو پلے کریں گے اور اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اور اس کو بنانے کی حفظ اچھے لگی ہو تو کیجئے گا اس ویڈیو کو ایک لائک اور اگر ابھی تک آپ نے ہماری چینل کو سبسکرائب نہ کی ہو تو بھائی لوگ کیا کر رہے ہو جلدی سے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے تاکہ جیسے ہی میں کوئی ویڈیو اپلوٹ کروں تو اس کی نوٹفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے یار دوستو ویڈیو گیمز کی بارے میں جاننے سے پہلے ہم تھوڑا سا ڈسکرس کر لیتے ہیں ہمانگ از کے بارے میں کیونکہ ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم میرے کچھ ویورز کو ہمانگ از کے بارے میں نہ پتا ہو سو دوستو ہمانگ از ایک بہت ہی مجھدار سا ملٹی پیئر گیم ہے جہاں پہ پانس سے لے کے دستک کی لوگوں کے ٹیم بنتی ہے ان کو لے جا جاتا ہے سپیس سپ کے اندر اس سپیس سپ میں جتنے بھی کروی میٹس ہوتے ہیں ان کا مقصد ہوتا ہے اپنی سپیس سپ کو چلا رکھنا اسے رننگ کنیسن میں بنائے رکھنا یعنی کہ وہ لوگ ٹاسک وغیرہ کمپلیٹ کرتے ہیں بہت سارے میسن سنے دیے جاتے ہیں اور ان ٹاسک کو کمپلیٹ کر کے اس سپیس سپ کو چلا رکھتے ہیں اور ان دسی لوگوں میں سے کوئی ایک بندہ بن جاتا ہے ایمپوسٹر یا پھر آپ سیلیک کر سکتے ہیں ٹو یا تھری وہ آپ کے اوپر ہے اور بھائی لوگ اس ایمپوسٹر کا مقصد ہوتا ہے بچے ہوئے سارے کی سارے کروی میٹس کو مار گرانا یعنی کہ آپ میں سے کوئی ایک بندہ ہے جو آپ کو مارنا چاہتا ہے سو آپ لوگوں کو اس سے بچ کے رہنا ہوگا اگر آپ لوگ اپنے سارے ٹاسک کو کمپلیٹ کر لیتے ہیں تو کروی میٹس کی ٹیم جیت جاتی ہے یا پھر آپ لوگ پتہ لگا لیتے ہیں کہ کون ہے کلر یعنی کہ کون ہے ایمپوسٹر تو بھی آپ لوگ جیت جاتے ہیں اور اگر ایمپوسٹر نے آپ سبی کو مار گرائے تو آبیسلی ایمپوسٹر جیت جائے گا سو دوستو یہ تھا وہ کنسپ جس کی اوپر امانگ از گیم کو بنایا گیا ہے اور بہت سارے لوگوں کو یہ ایک پسند بھی آ رہا ہے اور آج کی ویڈیو میں ہم لوگ کچھ اسی ٹیلر جیسے کنسپ کو دھیان میں رکھ کر کے بہت سارے مجیدار ملٹی پلیئر گیمز کی بارے میں بات کرنے والے ہیں اور چلی اس کاؤنٹران کو سٹارٹ کرتے ہیں اور بات کرتے ہیں سب سے پہلے گیم کی جو نکل گیا تھا اس ٹوم آئیلینڈ اب اس گیم میں آپ کو کیا دیکھنے کے لیے ملے گا چلی اس بارے میں بات کرتے ہیں دوستو آرٹ پلیئرز کو چھوڑا جاتے ہیں ایک ویڈان آئیلینڈ کے اوپر یعنی کہ آپ لوگ ایک دو اپر ہوتے ہیں جہاں پر آپ کو سروائیو کرنا ہے سروائیو کرنے کے لیے آپ لوگ کیا کریں گے اپنے آس پاس کو ایکسپور کریں گے فائنڈ آٹ کریں گے اور ساریک سارے سپلائز کو گیدر کریں گے لیکن گیم اتنا سمپل نہیں ہے ایکچلی میں دوستو جو آرٹ پلیئرز ہیں جن کو چھوڑا گیا ہے سروائیو کرنے کے لیے ان میں سے سات لوگوں کا مقصد تو سیمی ہونے والا ہے سروائیو کرنے کا لیکن بھائیو لوگ ایک بندہ ایسا ہوگا جس کا مقصد ہے باقی سبی کو مار گرانا یعنی کہ کنسپٹ آپ لوگوں کو بالکل سمیلر وہی دیکھنے کے لیے مل رہا ہے ایک بندہ ہے جو اس کو سروائیو نہیں کرنا ہے باقی سبی کو مارنا ہے اور بھائی باقی کے بندے ہیں جن کو مل کے سروائیو کرنا ہے یعنی کہ وہ سبی کیا کریں گے بوٹ کے پارٹس فرگیڈر کو کلک کرنے کی کوشش کریں گے اگر وہ سیکسپسولی ایک بوٹ بنا لیتے ہیں اور اس پہ بیٹھ کے ایک آئیلینڈ سے نکل جاتے تو بھائی آپ لوگ جیت جائیں گے اور اگر وہ لوگ ایسا نہیں کر پاتے ہیں وہ بوٹ کے پارٹس کو ڈھونڈ رہے تھے اور پیچھے سے آ کر کلک نے انہیں مار گرائیا تو سمجھ ہی سکتے ہیں دوستوں کی کون چکنے والا ہے سو یہ تھے دوستوں ہمارے سیریز کا پہلا گیا ابھی تو بہت سارے گیمز آنے باقی ہے آرام سے بیٹھیں ہیں اگر ویڈیو اچھی لگتی ہے تو لائک کیجئے گا اور جو گیمز ہیں دوستوں بہت ہی اچھی گرافکس کے ساتھ میں آتے ہیں جو اگر پسند آئے تو دیفنیٹلی جا کے ڈاؤنلوڈ کیجئے گا ویسے تو اس گیم کو اب پلی شٹو سے نہیں ڈاؤنلوڈ کر پائیں گے لیکن جنتہ کی کوئی بات نہیں ہے میں نے اس گیم کا ڈاؤنلوڈ لنکھ ڈسکرپسن میں دی دیا ہے آپ وہاں سے ایزیلی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں چلی دوستوں بہت ہو گئے ہیں اس گیم کی بات اب بڑھتے ہیں آگے اور بات کرتے ہیں سیکنڈ گیم کی جو نکل کے آتا ہے گرینیز ہاؤس اب یہ جو گرینی وارڈ ہے یہ بھی کافی زیادہ پاپلر ہو چکا ہے بکاوز گرینی والے گیم آپ لوگوں کو کافی اچھے لگتے ہیں اور ایک نیا گیم بھی آ چکا ہے اور اس میں آپ کو کیا دیکھنے کے لیے ملے گا دوستوں یہاں پہ آپ لوگوں کو پی وی پی گیم موٹس مل جائیں گے آٹھ لوگ ہوگے یعنی کہ آٹھ پلیئرز ریال ٹائم میں جانے والے اس گیم کے اندر جن میں سے کوئی دو پلیئر بن جاتے ہیں گرینی یعنی کہ وہ بڑی امہ جس کا مقصد ہے سبھی کو پکلنا اور باقی کے جو چھے پلیئرز ہیں وہ بن جاتے ہیں دوستوں دورتھی یا پھر ہائیڈا جن کا مقصد ہے چھپے رہنا گرینی سے اور دوستوں کسی طرح سے اس روم سے بچ کر کے نکلنا یعنی کہ اگر آپ لوگ آ جاتے ہیں چھپنے والی ٹیم میں تو آپ کو مقصد ہوگا ہنس ویکر ایک کو کلیک کرنا اور آپ لوگوں کو ہنس مل جاتے ہیں کسی طرح سے آپ لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں اسے ایویل ہاؤس سے باہر نکلنے میں تو بھائی آپ کی ٹیم جیت جاتی ہے اور بھائی گرینی کا کیا مقصد رہے گا گرینی کا مقصد ہونے والا ہے تو دوستوں سارے کی سارے بچوں کو پکر کے جیل میں بند کر دینا اگر وہ آپ کی ٹیم میں سے دھیرے دھیرے سے سبھی کو پکر کر کے بند کر دیتی ہے تو آپ سبھی ہار جائیں گے یعنی کہ گیم کا کنسپٹ تو بہت ہی مجھے دار ہے اور جب آپ لوگ اپنے فرینز کے ساتھ میں پلے کرتے ہیں تو آر بھی مچاتا ہے اگر گرینی آپ لوگوں کی پاس آ جاتی ہے تو آپ لوگ اس کے اوپر پتھر فیک کر کے سلو کر سکتے ہیں چلی یہ خیر دوستوں اسی ایک ساتھ میں پڑھتے ہیں آگے اور ہم بات کرتے ہیں ہمارے تھرڈ گیم کی جو نکل کے آتا ہے جی ام آن لائن مرڈر امانگ اس اب اس میں آپ لوگوں کیا دیکھنے کی مل جائے گا دوستوں بہت سارے گیدر ہوتے ہیں پورے کے پورے رومے آپ لوگوں کرنا کیا ہے پتہ لگانا ہے آپ کی بیچ میں کون مرڈر ہے اگر اتفاق سے آپ مرڈر نہیں ہے تو آپ کا مقصد ہونے والا ایویڈنس ویڈر کو کلیک کرنا اور اگر آپ مرڈر ہے تو آپ کا مقصد رہے گا باقی کے سبھی پلیئرز کو مار گرانا اس میں آپ لوگ یوز کر سکتے ہیں چاکو یا پھر دوستوں ویپنز ویپنز ویڈر کا اور اگر آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں مرڈر کے ہاتھ میں گن دے دی جائے تو وہ دور سے ہی آپ لوگوں کو مار دے گا کئی بار آپ کو یہاں چھپنا بھی پڑتا ہے سامنے سے فائٹ ہو جاتی ہے سو لگ جائے کام پر کڑک کیجئے سارے ہی سارے کروز اور پتہ لگائے کون ہے مرڈر پھر سب مل کے اس مرڈر کو مار دیجئے اور اگر آپ کو ہو جاتی ہیں دیڑی اس کام کو کرنے میں تو بھائی مرڈر ہی آپ کو مار گرائے دے گا چلیے خیرے دوستوں بات کرتے ہیں ہم آئے سیریز میں آنے والے فورت گیم کی جو نکل کہاتا ہے ٹاؤن آو سلیم اب یار اس گیم میں تو پورا کا پورا ٹاؤن ہی چلنے والا ہے جی ہاں دوستوں آپ نے بالکل صحیح سنا یہ بہت ہی مجھدار گیم ہے کافی اچھا کنسپٹ ہے اس گیم کے بیچے ایکشلی میں ہوتا ہے کہ آپ لوگ پلے کر سکتے ہیں سیون ٹو فیپٹین پیرز ان میں سے آپ سبھی کو الگ الگ رولز دیے جائیں گے فور اگزمپل آپ بن سکتے ہیں ٹاؤن کے نارمل پرسن یا پھر ایک مافیا جو کی گنڈا ہوگا یا پھر ایک سیریل کلر دیکھیں رولز تو بہت سارے آپ لوگوں کو دیکھنے کے لیے مل جائیں گے جو بھی گیم کے لابی کا ہوشٹ ہوگا اس سے آپ لوگ بات کر کے سبھی رولز کو سیلک کر سکتے ہیں اور پھر رینڈملی آپ سبھی میں سے کسی نہ کسی کو کوئی رولز مل جائے گا آپ لوگ ڈاکٹر بن سکتے ہیں یا پھر کوئی بھی اور اس کے بعد میں شروع ہوتی ہے دوستو مین کہانی جو کلر ہوتا ہے اس کا مقصد ہوتا ہے سبھی کو یہ دکھانا کہ بھائی میرا یہ رول ہے میں تو کام کر رہا ہوں اور جب کے جب کے جیسے ہی رات ہو جائے گی وہ آپ کی ٹاؤن میں جا کے آپ کو مار گرا دے گا اور جتنے بھی نارمل لوگ ہیں ان کا مقصد ہوتا ہے یہ پتہ لگانا کہ بھائی کلر ہے کون سو ہوا نے گیم کا کنسپٹ مجھے تھا جی ہاں دوستو بہت اچھا کنسپٹ ہے اگر آپ لوگوں کو پسند آتا ہے تو اس گیم کو ٹرائز کیجئے گا اور اس کے بعد بھی دوستو سلسلہ ختم نہیں ہوتا پھر سے وہ ہونے کے بعد میں آپ سبھی کی وارٹنگ کرائی جاتی ہے اور وارٹنگ میں جو میکسما بندہ گلٹی پائے جاتا ہے اس کو فاسی تک کلکا دیا جاتا ہے لیکن اس میں بھی اس کے پاس جوائسز ہوتی ہے وہ اپنے آپ کو ڈیفنٹ کر سکتا ہے اور پوری طرح سے اہدارلت وغیرے بیٹھائی جاتی ہے یعنی کہ دوستو اس گیم میں آپ لوگوں کو پورے کے پورے ٹاؤن کا ہی رول پلے کرنے کیلئے مل جائے گا چلے خیر دوستو اسی ساتھ میں بڑھتے ہیں آگے اور بات کرتے ہیں سیریز کی لاشٹ گیم کی یعنی کہ ہمارا فیفت گیم نکل کے آتا ہے کیپ ٹاکنگ اینڈ نو بڈی ایکسپروڈز جیسے کہ دوستو گیم کا نام ہے بہت زیادہ فنی سا بات کرتے رہو تاکہ کوئی نہ فٹے ویسے ہی گیم پلے آپ کو دیکھنے کیلئے مل جائے گا جی ہاں دوستو آئیے میں آپ لوگوں کو سمجھاتا ہوں اس میں ہوتا کیا ہے دیکھیں آپ تو ہوتے ہیں گرو میں لانگ پومب کے ساتھ میں آپ لوگوں کی اوپر پومب لگایا گیا ہوگا جس کا ٹائمر دھیرے دھیرے ہو رہا ہے کم اور اگر آپ نے اسے ڈیفیوز نہیں کیا تو بھائی آپ فر سکتے ہیں لیکن 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 گھمرائی اگمت کیونکہ اس کا جمعہ آتا ہے آپ لوگوں کے ٹیم میمبرز کے پاس یعنی کہ آپ کے دوستوں کے پاس جو کی آپ لوگوں کو گائٹ کریں گے دیکھیں ان کے پاس میں ہونے والا ہے بومب کو ڈیفیوز کرنے کا مینول سارے سارے سورسز اور ان سبی کو آپس میں ڈسکس کر کے پتہ لگانا ہوگا کیا کرے جس سے بومب ڈیفیوز ہو جائے جو اتنا سمپل نہیں ہوگا کیونکہ وہ بومب کو دیکھ نہیں سکتے ہیں تو بھائی آپس میں آپ لوگ بات کر کے ہی ڈیسائیڈ کر پائیں گے وہ اپنی طرف سے آرڈر دیں گے کہ آپ لوگوں کو کونسے وائر دیکھ رہا ہے ریڈی یا پھر بلیک اور آپ بتائیں گے کہ مجھے بلیک وائر دیکھ رہا ہے پھر وہ بولیں گے بلیک وائر کو کار دو تو آپ بلیک وائر کو کٹ کر دیں گے اور دونوں کا ہی تعلمل صحیح بیٹھ جاتا ہے تو آپ لوگ بت سکتے ہیں جانے کی جتنا پتانے میں کمپلیکس آپ لوگوں کو لگ رہا ہے اتنا کھیلنے میں مزیدان ہوتا ہے جب سارے سارے دوستوں آپس میں بات کرتے ہیں تو کئی بار کھجری پک جاتی ہے تو کئی بار دوستوں راستہ نکل آتا ہے سو دوستو یہ تھی وہ سارے سارے گیمز جو مجھے آپ لوگوں کو بتانے تھے سبھی گیمز کی کنسپٹ اپنے آپ میں کافی زیادہ یونیک ہے کھیلنے میں بہت مچاتا ہے اپنی دوستوں کے ساتھ میں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگی ہو تو کیجئے گئے لائک اور ایسے ہی اور ویڈیوز کو دیکھنا چاہتے ہیں تو بھائی ہماری چینل کو سبسکرائب کر دیجئے بیل دکھائیے جسے ہماری کوئی ویڈیوز کو مس نہ کر پائے چلیئے کر دوستوں میں مینوں گا ایک نیو اور ایکسائٹنگ ویڈیوز کے ساتھ میں ٹل دن کیپ وچنگ آل ٹیک گوڈ بائے